یہ بہت امپورٹن اور بہت سی ٹریکی قویسٹن ہے ٹھیک ہے اس کو بڑے غور سے دیکھیں مانکہ اس میں بڑے ٹریک یوز ہوئے ہیں اس کی ورڈن کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن ہم ٹرائی کریں گے انشاءاللہ اس کو سولف کریں گے کہیں کہ 10 years ago the age of the father was 4 times of his son ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک والد کی جو عمر ہے وہ اپنے بیٹے سے 4 times زیادہ تھی کب 10 سال پہلے اس کے ابو کی ایج جو ہوگی اپنے بیٹے سے ٹوائس ہوگی ٹھیک ہے تو پتائیں کہ the present age of the father and the son are ہم نے بتانے کہ ابھی ان دونوں کی باپ بیٹے کی کیا عمرے ہیں تو ہم اس کو کریں تو میں لکھ لیتا ہوں کہ let solution let x and y are present ages of son and father ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں کہ ان دونوں کی جو ابھی کی age x and y ہے جس کو ہم نے find out کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ہم پہلے condition لیتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے لیتے ہیں کہ کیا لے لیے کہ let sun equal to x and father equal to y ہم نے لے لیے تو ابھی ہمارے پاس کیا ہے پہلے ago ٹھیک ہے 10 year ago تو 10 year ago کے لیے کیا condition ہے ٹھیک ہے first condition ہے ہمارے پاس 10 year ago کے لیے کہ ہم لے لیں یہ 10 year ago ہوں گے کہ father ٹھیک ہے if equal to 4s یہ ہمارے پاس condition ہے لیکن ابھی 10 year ago ہے یہ y ہے f جو ہے ہم نے لیے father تو 10 year ago ہے تو ہم لے لیں گے y minus 10 ٹھیک ہے تو y minus 10 ہم لے لیں گے پھر ہم کیا کریں گے کیونکہ 10 year ago کے لیے ہمارے پاس کیا ہے دس سال پہلے f کیا ہوگا y minus 10 and s کیا ہوگا s minus 10 کیونکہ دس سال پہلے تو دس سال پہلے ہم اس ابھی کی age سے minus کریں گے اور sun کی age سے بھی minus کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو آپ rearrange کرنے تو ہم جب اس کو year rearrange کرتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں کہ y minus 10 equal to 4x minus 40 this implies that کہ y sorry یہاں پہ آ جائے گا x آ جائے گا اس کی جگہ ٹھیک ہے تو ہم جائے گے کہ this implies that y equal to 4x minus 40 plus 10 and this equal to 4x minus 30 تو y equal to 4x minus 30 equation number 1 اس کو ہمارے پاس آ گئی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس equation number first آگی ہے ہماری اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ second condition کیا تھی کہ hence ٹھیک ہے second condition کیا تھی کہ ہم گئے 10 year hence the age of the father will be twice ٹھیک ہے تو hence کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم plus لیں گے تو ہمارے پاس جو کہ اس کے لئے hence 10 year f equal to 2s ٹھیک ہے f equal to 2s ہو گئے ہیں f equal to 2s کے بعد ہم اس میں لگا لیں تو ابھی hence ہم کہیں گے کہ دس سال بعد یہ وہ دس سال پہلی تھی ابھی یہ دس سال بعد کہ آج سے دس سال بعد میں کہ اس کے آگے فیوچر میں ہم لیں گے کہ y plus 10 اور اس کریں گے 2 into x plus 10 ٹھیک ہے تو ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے یہاں پہ minus آئے گا یہاں پہ plus آئے گا کیونکہ یہ آج کی ڈیرڈ سے دس سال پہلے تھے یہ پھر دس سال بعد میں آئیں گے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو اس طرح کر دیا ہے ابھی اس کو آپ solve کر لیں in this implies that y equal to 2x plus 20 minus 10 and this implies that y equal to 2x plus 10 تو ہمارے پاس یہ next equation آگئی ہے equation number 2 تو ابھی آپ جب ان دیویں گے compare کریں گے 1 اور 2 کو تو left hand side پہ y ہے تو اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ کیا کر لیں گے کہ left hand side پہ ہمارے پاس y تو دونوں کو equal کر سکتے ہیں ہم لکھ سکتے ہیں کہ compare 1 and 2 جب compare کیا ہے تو we get ابھی دیکھیں کہ ہمارے پاس آ جائے گا جب ہم get کریں y plus 10 تو اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں کہ 4x minus 30 equal to 2x plus 10 this implies that 4x 2x کو ادھر لے جائیں تو minus 2x اور minus 30 کو ادھر لے تو plus 30 plus 10 یہ آگیا ہے ہمارے پاس جب یہ آگیا ہے تو ہم اس کے بعد اس کو کریں گے کہ 4x تو ابھی آجائے گا کہ 4x minus 2x 2x equal to 30 plus 10 تو ہمارے پاس آجائے گا 30 plus 10 سے 40 اس کو بھی 2 سے ڈیوائیڈ کریں اس کو بھی 2 سے 2 2 کے ساتھ کٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ 20 20 this implies that x equal to 20 یہ ہمارے پاس آجائے گئی ہے age of sun ٹھیک ہے age of sun آگئی ہے ہم ابھی اس سے آرام سے find out کر سکتے ہیں age of father تو age of father کے لئے ہم اس کو put کریں age of father put x equal to 20 put in equation number 1 ٹھیک ہے 1 میں اس کو put کریں 1 میں put کریں گے تو ہم لیں گے y equal to 4 into 20 minus 30 تو 4 ڈو جا 8 80 minus 30 this equal to 50 ٹھیک ہے تو age of son کیا ہوگیا age of father equal to 50 and age of son equal to 20 so option number a جو ہے ہمارے پاس is the correct answer and which is the required answer and this student is solve to solve to ڈ